اسلام علیکم ویلکم ٹو مائے چینل کوکوٹ شاہین سلطانہ تو آج میں بنا رہی ہوں خیمے کی بریالی اتنی ٹیسٹی اور ایک دم یونک اسٹائل میں بنا رہی ہوں بہت لذیذ اور ٹیسٹی ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے اور اس کے ریسپی جان لیجئے چلیے ہم اس کے ریسپی آپ کو دکھاتے ہیں دیکھنے میں جتنی ٹیمٹن ہے کھانے میں اتنی ہی مزیدار تو سب سے پہلے ہم نے پانسو گرام خیمہ لیا ہے چاہے آپ مٹن یا بیف لیجئے میں مٹن کا لے رہی ہوں اسے میں نے اچھے سے دھو کر چھنی میں ڈال دیا ہے چار سے پانچ پانی میں اسے اچھے سے دھو دیجئے اور چھنی میں اسے رکھ دیجئے اس طرح سے میں آپ کو پھر سے بتا رہی ہوں تو ایک طرف ہم تین میڈیم سائز کی تیاز میں فرائی کر رہی ہوں کیونکہ ہم نے خیمی کی کونٹیٹی میں کم کونٹیٹی میں بنا رہی ہوں خیمی کی بریانی لیکن بہت ٹیسٹی ہوتی ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے تو یہ ہم بریسٹہ بنا رہے ہیں اس کا تو اس طرح سے میں نے سو سے دیڑ سو گرام تیل میں سے بنا رہی ہوں زیادہ تیل بھی مجھے نہیں لگا اس میں کم سے کم تیل میں میں بہت اچھی بہترین یہ ڈیش بن کر رہی ہوئی تھی تو آپ ضرور ٹرائی کیجئے یہ ہے باسمتی رائیس یہ بھی میں نے 1.5kg خیمہ ہے تو 1.5kg میں نے باسمتی رائیس لیا یہ دعوت باسمتی رائیس ہے چاہے آپ کون سا بھی برینڈ کے لے سکتے ہیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے تو چلیے اب اسے بھی اچھے سے ہم 4 سے 5 پانی میں ڈھوکر اسے بھی پھیکو کر رکھ دیں گے 10 سے 15 منٹ تو یہ ہے ہرا دھنیا اور پدینہ میں نے اسے بھی چاپ کر کر رکھ لیا ہے ایک ایک بنچ میں نے لیا ہے تو یہ ہری میچری میں نے چار لیا ہے اسے ہم پیسیں گے نہیں بس اسے کٹ لگا کر اس میں ڈال دیں گے یہ چار بس ہے کیونکہ ہم نے اس بریانی کا مسارہ بھی بنا ہے تو یہ بریستہ ہمارا بن کر ریڈی ہو چکا ہے اسے ہوا میں ہم رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھی سی کرسپی بن جائے تو سب سے پہلے ہم خیمے کو اچھے سے مارینٹ کر دیتے ہیں تو اس میں میں ڈال رہی ہوں اس کے انگریڈینٹس سب سے پہلے نمک جائے گا اپنی ٹیسٹ کے اکارڈنگ لیجئے سوادہ نسار ہاف ٹیسپون میں نے ہلتی پوڈر لیا ہے نمک میں نے ایک ٹیبل سپون دیا ہے اسے برابر ایک دم کونٹیٹی میں بن کر ریڈی ہوا تھا بہت تیشری اور لازیس یہ ریگولر مرچ پوڈر ہے یہ بھی میں نے ٹیبل ایک ٹیبل سپون لیا ہے اور میں تھوڑی سی اس میں کشمیری لاز مرچ دالوں گی اس سے ذائقہ بہت اچھا بن کر ریڈی ہوتا ہے جیسے کہ ہم ریسٹرینٹ پر کھاتے ہیں تو اسے میں ایک ٹیسپون ڈال رہی ہوں ایک ٹیبل سپون ریگولر مرچ ہے اور کشمیری لاز مرچ ایک ٹیسپون ہے اب اس میں جائے گا اوڈر کلیسن کا پیسٹ یہ میں نے ایک ٹیبل سپون بھر کر دیا ہے ایک سے در ٹیبل سپون ایک دم فریش فالا ہے اسی وجہ سے میں نے اسے کم لیا ہے اگر آپ زیادہ لیں گے تو پری سمیل ہمیں اسی کی مارے گی اس کی وجہ سے ہم تازہ درکھلے سن لے اور کم کاؤنٹیٹی میں اسے ڈالیں اب یہ ہے دیکھئے بریانی کے مسالے جو میں نے تیار کرنے والی ہوں تو ایک ٹیج پتہ ہے ایک ٹیبل سپون دھنیا ہے شاہی زیرہ ہے شاہی زیرہ کوٹر سپون بڑی لائچی سٹار آنیس جیفل جاویتری اور چار ہری لائچی پانچ لاؤنگ ایک بادیاں کا پھول ہے اور یہ دالشینی کا تکڑا ہے اور یہ پتھر کا پھول ان سارے چیزوں کو ہم ہلکی ہانچ پر تھوڑا سا بھنیں گے اور کالی میچ کے دانے ہیں یہ سارے مسالے آپ دیکھ سکتے ہیں چلیے اسے ہم اچھے سے ہرکی آنچ پر بھون لیں گے تو اب اس میں ہم اخری جو بنانے کیلئے رڈی رکھا ہے اس میں ہم دہی ڈالیں گے دہی میں نے اس میں دیڑ سو گرام لیا ہے آپ چاہے تو کم یاب زیادہ کر سکتے ہیں اب اس میں ہم بریسٹا بھی ڈال دیں گے یہ اچھے سے ہوا کھا چکا ہے کرسپی ہو چکا ہے تو اسے بھی ہم کرش کر کے اس میں ڈال دیں گے بس تھوڑا سی باہی رکھئے گانیشنگ کے لئے تو ان سارے چیزوں کو ہم اچھے سے نارینئر کریں گے اس میں ابھی کوئی ہم گرام مسالہ اسٹیمان نہیں کر رہے ہیں یاد رکھئے گا بس اسے اس طرح سے ہم ملا کر ایک دس سے بندرہ منٹ چھوڑ دیں گے اتنی اچھی ٹیسٹی اور ایک دم صافٹ خیمہ بن کر رڈی ہوا ہم جتنا خیمہ لے رہے ہیں اتنا ہی اس میں چامل جائے گا جتنا چامل رہ رہے ہیں اتنا ہی خیمہ اس میں جائے گا تب ہی یہ بہت اچھی ٹیسٹی اور لذیز بریانی بن کر رڈی ہوتی ہیں تو خیمے کی بریانی اتنی اچھی بن کر رڈی ہوئی تھی آپ ایک بار نہیں بار بار بنا کر کھائیں گے اتنی ٹیسٹی یہ بنی تھی تو چلیے ایک برطن لیتے ہیں چھوٹی سی کڑائی اس میں ہم یہ سارے مسالے دالیں گے اسے روزٹ کر لیں گے تو دیکھئے برطن تھوڑا سا گرم ہونے کے بعد نہ ایک دم سلو کر دوں گی فلیم کو کچھے پکے ہمیں بھوننا ہے اس میں میں نے دو سکھی لال مرچ بھی ڈالا ہے اس سے فلیور بہت اچھا آئے گا مسالے میں تو دیکھئے اس طرح سے ہم نے اسے ہلکا سا رنگ سوندیس سوندیس کی خوش بھوانے تک بھوننا ہے زیادہ نہیں بس تھوڑی سی ہلکا میں نے بھون لیا ہے تو وہی تیل میں ہم جو پیاس تلے تھے وہی تیل میں ہم ایک دالچین کا ٹکڑا ڈالیں گے دوہری الائچی چار لاؤنگ اور تھوڑا سا چھٹکی بھر شاہی زیرا اب اس کو تھوڑا سا چٹکنے دیجئے اب جو ہم نے میرینیڈ کر کر رکھا تھا خیمہ وہ خیمہ اس میں ڈال دیں گے تو یہ تیل میں آپ اس طرح سے چھوڑ دیجئے جو ہم نے میرینیڈ کر کر رکھا تھا اب اسے اچھے سے ہم اوپر لٹ پرٹ کر اسے اچھے سے تھوڑا سا چلا لیں گے اس طرح سے اب اس کا پانی چھوٹنے لگا ہے تھوڑا دھیرے دھیرے سے اسے ڈھاپ کر ہم میڈیم فلیم پر رکھ دیں گے تاکہ خیمہ بھی اچھے سے ڈھونے بھی جائیں اور گل بھی جائیں یاد رکھیں میں نے اس میں کوئی مسالہ پارڈر نہیں ڈالا ہے ابھی اس طرح سے ڈھک کر ہم میڈیم فلیم پر اسے پکنے دیں گے تو دوسری طرف میں نے ڈماٹر چار لیا ہے اور چار بڑی جو ہری مرچیں آتی ہیں پھیکی والی وہ میں نے لیا ہے مسالہ مرچیں اور چار میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا ہری مرچیں تو چلیے اسے ہم ہف ہف کر لیں گے اس طرح سے دیکھیں بیچ میں سے اسے کٹ کر لیجئے اس طرح سے یہ بہت اچھا اس کا فلیوار آتا ہے جب بریانی میں تو آپ ضرور اس طرح سے یہ ڈالیئے شامل کیجئے اس میں اور یہ میں نے اس طرح سے ہف ہف کیا ہے اگر آپ چاہے تو اسے باریک بھی کٹ کر کر سارا بھون بھی سکتے ہیں تو اسے دیکھئے جو ہم ریگولر مرچ استعمال کرتے ہیں اسے میں نے کٹ لگا دیا ہے تو دیکھئے آپ چلتے ہیں ہم خیمے کی طرف تو یہ اچھے سے ہونے لگا ہے دھیمی آج پہ میں نے جو میڈیم سے سلو فلیم پر رکھا تھا تو اس کا پانی بھی اچھے سے ابزرب ہونے لگا ہے اور یہ خیمہ بھی گلنا شروع ہو چکا ہے اور یہ اپنا تیل بھی چھوڑنے لگا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دم روغن سارا آگیا ہے تو اب اس اسٹیج میں ہم اس میں کسوری میٹھی ڈالیں گے ایک ٹی سپون بھر کر اس طرح سے ہتیلی پر لگڑ کر اور یہ ہے 4 سے 5 الائچی کا پودر اب جو ہم نے مسالہ پیس کر رکھا تھا آپ کو بتائی ہوں جو بھونی تھی میں تو وہ مسالہ اس میں جائے گا اور اس کے اندر ہم ہم ہاف نیمو ڈالیں گے اتنا اچھا آرومہ آ رہا ہے گائز میں کیا بتاؤں آپ کو تو چلیے اب اسے ہم اچھے سے مک کر لیں گے اور یہ ٹاماتر اور مرچ اس میں شامل کر دیں گے اور اب اس میں ہرہ دنیا اور ادینہ دو بھی اس میں مکس کر کر ہم اس طرح سے اچھے سے چلا لیں گے میڈیم فلیم پر میڈیم سے سلو فلیم پر تھوڑی دیر آپ اسے اچھے سے بنا لیجئے تاکہ آپ کی ٹاماتر تھوڑا سا گل جائیں کچھا پن جائیں اس کا ہری مرچے اور ٹاماتر یہ دو بھی اس میں اچھے سے تھوڑا سا ٹینڈر ہونا چاہیے کچھی سمل جانے تک تو دیکھ سکتے ہیں یہ پک رہے ہیں اتھنی اچھی خوشبو آ رہی ہیں اتنا آرومہ آ رہا ہے ہم دلیں گے زافران تھوڑا سا چٹکی بھر زافران لیجئے اور یہ اس میں اس طرح سے مسل کر دال دیجئے اس سے اور اچھا فلے بھر آئے گا تو گائز اس طرح سے ہم اسے تھوڑا گلنے تک ٹاماتر اور ہری مرچیں تھوڑا سا ٹینڈر ہونے تک ہم چلائیں گے زیادہ نہیں چلی اب اسے ہم اتار لیتے ہیں یہ تھوڑا سا ٹینڈر ہو چکا ہے اور اس کی سکین بھی اترنے لگی ہے ٹاماتر کی اب اسے ہم ڈھک کر سا ٹینڈ کر دیں گے ڈھک کر سا ٹینڈر اب ایک برتن میں ہم ہم نیشائر کر لیا ہے خینے کو اب برتن ہم لیں گے پتیلا اور اس میں پانی ڈالیں گے 3 گناہ چامل سے 3 گناہ زیادہ پانے ڈالیے 2 گناہ یا 3 گناہ آپ ڈال سکتے ہیں اس میں میں نے ضرورت کے حساب سے نمک ڈالا ہے 2 ڈیگول سپون اب جو مسالہ ہم نے تھوڑا سا بچا کر رکھا تھا وہ مسالہ اور ہرام مسالے کے ساتھ اسے تھوڑا تیل لالگر چھوڑ دیں گے اس میں میں سابت مسالے بھی ڈالوں گی 2 الائچی 2 لاؤنگ تھوڑا سا شاہی زیرہ اور تھوڑا سا ہم نے تلچینی کا ٹکڑا اسے ڈھک کر چھوڑ دیجئے اچھے ہائی فلیم پر اسے پکائیے اس سے بہت اچھا اچھا مل میں فلیور آیا تھا گائز آپ اس طرح سے ایک نئے یونیک انداز میں آپ بنا کر دیکھئے بہت اچھا بن کر ریڈی ہوئا تھا بڑی الائچی بھی میں نے پودر میں سمل کیا تھا تو دیکھئے یہ پکنے آ رہا ہے ابھی تھوڑا سا کھولنے لگ رہا ہے دیرے دیرے تو اس طرح سے اسے اچھے سے کھولنے دیجئے تاکہ یہ فلیور پانی میں اچھے سے اتر جائیں اور اس کا فلیور چاول میں بھی اچھا سا چلے جائیں تو اب جو ہم نے چاول کو بھیگو کر رکھا تھا اسے سوک کر لیں گے اور اس میں ڈال دیں گے ڈالنے کے بعد ہم دیرے سے چلا لیں گے چلانے کے بعد ہم اسے ڈھک کر چھوڑ دیں گے تھوڑی دیر کے لیے یعنی دو سے تین منٹ اسے چھوڑنا ہے ڈھک کر ہلکا سا ہی لائیے دیرے دیر سے ورنہ چاول بھیگ ہوئے ہیں تو توٹ جائیں گے ہلکے سے چلائیے گا تو چلیے گا اسے ڈھک کر ہم دو منٹ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تو دیکھیں یہ اچھے سے پکنے لگا ہے میں ہائی فلیم پر بنا رہی ہوں اگر آپ سلو کریں گے تو فلیم چاول جبھی بھی آپ چڑھائیں تو سلو فلیم پر مت بنائیں چاول خراب ہو جاتے ہیں کھانا اچھا نہیں بنتا ہے رائس تو جبھی بھی آپ بنائیں رائس تو ہائی فلیم پر بنائیں چاہے وہ روز مرہ میں ہو یا اس طرح کے بریانی میں گائز یہاں پر شور بہت ہے بارہ بج رہے ہیں رات کے میں یہ ریکارڈنگ کر رہی ہوں کچھ بھی مسٹیک ہو رہا ہے تو پلیس کوپریٹ می تو چلیے ہم اسے 95% میں نے اسے پکا کر ڈرین کر لیا ہے تو تھوڑے چامل ہم وہی پتیلے میں ڈال دیں گے اسے پھیلا دیں گے اچھے سے چار اور اسے ساری اچھے سے اسے پیل کر لینا ہے اس طرح سے اب اس میں آدھا چامل ڈالیں گے اور سارا خیمہ ہم اسے اچھے سے اسے بھی پھیلا دیں گے جو ہم نے اخنی بنائی تھی خیمے کی اخنی کو ہم سارا اس طرح سے پھیلا دیں گے تاکہ کوئی بھی کونہ اس کا باقی نہ رہے اور ہمیں کھانے میں ہر طرف اخنی ملیں خیمے کی خیمے کی اخنی جو ہے وہ چاروں طرف اچھے سے پھیلا دیجئے گا تاکہ ہم جو چامل اوپر سے ڈال رہے ہیں اس میں بھی اس کا فلیور اچھے سے آ جائے تو کتنا جس کی سے بھی میرے ریسیپیز پسند آنا ہے تو پلیز گائز لائک کیجئے شیئر کیجئے اور جو سبسکرائب نہیں کیے ہیں میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل ایکن پریس کرنا مات بھولیں تاکہ میری ڈش کی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہلے پہنچا اور گائز جس کی سے بھی میرے ریسیپیز پسند آ رہے ہیں پی پرچنٹ میں نے اسے پکا لیا ہے تو اس طرح سے ہم سارے چانوال کو اوپر ڈال کر اسے بھی پھیلا دیں گے اب یہ سارے چانوال میں اس میں ڈول دوں گی کیونکہ یہ چھنی اچھے سے ڈرین ہو چکے ہیں تو اب اس پہ ہم تھوڑی سی گانیشن کر لیتے ہیں تاکہ ہماری بریانی اچھے سے خوبصرک لگنا شروع ہو جائے تو سب سے پہلے ہم نے ایلو کلر نیگ بکیرس میں ڈال کر اسے رکھا تھا وہ چھنک لیں گے اس طرح سے گانیشن کر لیں گے اس کی اس کا چھنکاو کرنے کے بعد میں ہم اس میں ڈالیں گے گھی گھی کا ڈورہ اس میں کمبر سری ہے تو میں نے اسے دیکھئے یہ دیسی گھی میں اسے مان کر رہی ہوں جو پیکج اس میں آتا ہے اب یہ ہے گریستہ جو ہم نے بنا کر رکھا تھا اسے بھی ہم اچھی سے گانیشن کر لیں گے اب جائے گا ہرا مسالہ یعنی کوتھ میر پودھینہ ہرا دھنیا پودھینے کے پتے اسے بھی گانیشن کر لیں گے تو کتنی فس کلاس ہماری ابھی سے یہ بیریانی لگ رہی ہیں تو چلیے ہم اسے دم لگائیں گے تو یہ اب جائے گی سٹو پر میں نے ہائی فلیم پر اسے بس ایک سے دن منٹ رکھا ہے کیونکہ آورڑی سب کچھ پکاوا ہے بس ہمیں فلیور ہونا ہے اور سلو فلیم کر دیا ہے میں نے ایک سے دیر منٹ کے بعد سلو فلیم میں نے شریف اسے دو منٹ رکھا ہے اور اس کے بعد میں سٹو آف کر دی ہوں تو چلیے اب اسے ہم بیشورٹ کریں گے تھوڑا سا اسے چھوڑ کر ایک دو منٹ کے بعد دیکھیں یہ بند کر ریڈی ہو چکی ہیں تو آپ کو میں بتاتی ہوں اس کے چاوڑ کتنے کھلے کھلے بند کر ریڈی ہوئے ہیں تو دیکھ ستے ہیں گائز ایک دانہ بھی ایک دوسرے کو چپک نہیں رہا ہے اتنی اچھی یہ کھلی کھلی ہمارے خیمے کی بریانی بند کر ریڈی ہو چکی ہیں تو گائز کسی لگی آپ ضرور مجھے گوڈ کومنٹس کیجئے تو جو بھی کھائے گا تو وہ آپ کے ہاتھوں کو چھومتا رہ جائے گا اور اپنے انگلیوں کو چاڑتا رہ جائے گا اتنی ٹیسٹی یہ بند کر ریڈی ہوئی آپ کو بشواس نہیں ہوگا کہ آپ نے اس طرح کی بریانی بنائی ہیں تو گائز آپ ضرور ٹرائ کیجئے اینی اوکیشن سے آپ یہ بنا سکتے ہیں اور جھگڑے کی بات نہیں ہوگی کیونکہ پیسز میں جھگڑے ہوتے ہیں کسی کو بڑا پیس آیا کسی کو چھوٹا پیس آیا تو اس طرح سکھی میں کی بریانی اگر آپ بنائیں گے تو کوئی جھگڑا بھی نہیں ہوگا اور سب آرام سے خوشی خوشی کھا لیں گے تو ہماری بریانی بند کر ریڈی ہو چکی ہے میں سرک کر لیا ہے کتنی ٹیم ٹیم ہے نا تو آپ ضرور ٹرائ کی جی گائز چلتی کھائیے کھلائیے اپنی پریوار کو خوش رکھئے چلتی ہوں دعا میں یاد رکھنا اللہ حافظ اوکے گائز بائی thank you for watch my channel